موسیقی اسلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں فیضان ازہر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز یوم استحصال کشمیر کے سلسلہ میں پنجاب کی مختلف شہروں میں ریلیوں اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا مہتے کشمیریوں پر بھارتی افواج کے بہیمانہ مظالم کی مظمت جد و جہد آزادی میں قامیابی کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کے عظم کا اظہار شرکہ ریلی کی کشمیریوں کے حق میں ناربازی کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یک جہتی کے لیے ملی نغمے اور ترانے پیش کیے گئے آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے بھارت نے قئی دہائیوں سے کشمیریوں کو اس حق سے محروم کر رکھا ہے جو انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہے مقررین کا ریلیوں سے خطاب پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سو ناسی وے سالانہ ارس کی تقریبات شروع وزیر اوقاف سید الحسن نے ارس کی تقریبات کا آغاز کیا مزار اقدس پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی کرونا ورس کے خدشات کے پیشن وزیر تقریبات محدود ارس کے سب سے بڑی رسم بہشتی کفل کشائی پانچ روز کی بجائے دو روز علامتی طور ادا کی جائے گی درگاہ پر ظاہرین کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ جاری ظاہرین کے لیے لنگر کا بھی احتمام کیا گیا شیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا سیاحتی مقام مری کا دورہ درجن و بھیکاری بچوں کو تحویل میں لے لیا کئی فرار ہونے میں کامیاب اہلیان مری اور کاروباری حلقوں کا بھیکاریوں کے خلاف آپریشن پر انتظامیہ کا شکر ریا شہریوں کا کہنا تھا کہ ملک بھر سے آنے والے سیاہوں کو یہ بھیکاری بچے تنگ کرتے تھے سیزن میں بھیکاریوں نے بھیک مانگنے کو روزگار بنا رکھا تھا لاہور میں ملاوٹ زدہ جالی دودھ سپلائی کرنے کی کوشش ناکام پنجاب فوڈ اتھارٹی کے خفیہ اطلاع پر کاروائی چار ہزار لیٹر تیار کردہ جالی دودھ تلف تین سو ستر لیٹر کوکنگ آئل دو سو لیٹر سفید محلول مکسر مشین اور کیمیکلز بھی تلف کاروائی محلوم وال کے قریب کی گئی تین افراد گرفتار ڈی جی فوڈ اتھارٹی کہتے ہیں خوشک پاودر کیمیکلز اور گھی کی مدد سے جالی دودھ تیار کیا جاتا ہے تیار شدہ محلوم کو لہا کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرنے کے لیے گاڑیوں میں بھرا جا رہا تھا صوبے بھر میں دودھ سپلائی کرنے والی گاڑیوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے حارون آباد نے نیجی بینک کے سامنے ڈگیتی کی واردات دو مسلح ڈاکو نے بینک سے سترہ لاکھ کیش لے کر نکلنے والے شہری کو لوٹ لیا دورانے ڈگیتی مضاہمت پر ڈاکو نے فائرنگ سے شفاقت کو شدید زخمی کیا زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا واردات کے بعد ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب پولیس نے کارروائی شروع کر دی حارون آباد نے اسسن کمیشنر اور ڈی ایس پی کی سربراہی میں محرم الحرام میں سیکیریٹی انتظامات کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کیا گیا امن کمیٹی، تاجر برادری اور کافلہ سفیران کے وفد کی شرکت امن آمہ کو برکران رکھنے کے لیے عملی طور پر اقدامات اٹھانے پر تباہ دے خیال کیا محرم الحرام میں سیکیریٹی انتظامات کا پورا خیال رکھا جائے گا انتظامیاں ہما وقت کوشن اور پوری تیاری کے ساتھ الیٹ ہے ایسسنٹ کمیشنر کا اجلاس سے خطاب خانے وال میں آوان کو سستی سبزیوں اور پھلوں کی فراہمی کے لیے سبزی اور فروٹ منڈیوں کی مانیٹرنگ سخت ٹیپٹی کمیشنر علیل سوڈ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کی سبزی منڈی پہنچ گئے منڈی میں نلامی سے قبل نرخوں کے تائین کے لیے میکنیزم کا جائزہ لیا مارکٹ کمیٹی افسران کو بولی کے وقت موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی منڈیوں میں بولی کی نگرانی کا مقصد اوپن مارکٹ کے ریٹس میں استحقام لانا ہے منڈیوں میں کسی آڑتی کو گرا فروشی کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈی سی کی صحافیوں سے گفتگو لودھرہ میں سماج دشمن اناثر سے نمٹنے کے لیے فرضی مشک کا انعقاد کیا گیا موک ایکسسائزز، بوائز ڈگری کالج میں کی گئی پولیس، ایلیٹ فورس، سی ٹی ڈی، سپیشل برانچ اور مختلف اداروں نے ایکسسائز میں حصہ لیا موک ایکسسائزز میں تمام محکموں کا رسپانس ٹائم چک کیا گیا فرضی مشک میں عملے کو محفوظ کرنے کے ساتھ فرضی دہشت گردوں کو گرفتاد کرنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا زلے پولیس ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے ڈی پیو کی میڈیا سے گفتگو لودھرہ میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور دعوت اسلامی کی مشترکہ شجرکاری مہم ریسکیو سائٹ پر پانچ سو نئے پودے لگائے گئے محولیاتی آلودگی سے چھٹکارہ پانے کے لیے درختوں کے جنگل اگانے ہوں گے نئے پودوں کی آبیاری اور حفاظت اہم فریضہ ہے اسے پورا کریں گے ڈیو ایمرجنسی ڈاکٹر ماجید علی کا شجرکاری مہم کے شرکہ سے کتاب یوم ازادی پاکستان کی تیاریاں جو شو خروش سے جاری ملک بھر کی طرح بہاول لگر میں بھی آزادی سٹال سچ گئے بچوں نے جھنڈیاں، ٹوپیاں، بیجز، شرٹس، گلے کے رومال اور گھروں پر لگانے کے لیے جھنڈوں کے خریداری شروع کر دی شہریوں کا کہنا ہے کہ یوم ازادی ایک قومی اور ملی تہوار ہے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی بہتر سے بہتر طور پر منائیں گے اور سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کا گلاب دیوی انٹرپاس سائٹ کا دورہ ٹرافک کے مطبادل راستوں کا جائزہ لیا ڈیوٹی پر موجود اہل کاروں کو بریفنگ دی اور ٹرافک مسائل بارے استفسار کیا ایس پی صدر کو مطلقہ محکموں سے مل کر بہترین لائے حمل اپنانے کی ادایت عواموں ناس کے رہنمائی کے لیے آگاہی سائن بورڈز لگانے کا حکم یہ سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں ٹیلین نیوز موسیقی